کبیر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی باتیں کرنی چاہیے جس میں ہمارا اہم نہ جھلگتا ہو ہمارا گھمنڈ نہ جھلگتا ہو اور اس سے ہمارا من بھی شانت رہے گا اور اگر ہم اچھی باتیں کہیں گے اچھے سے بولیں گے تو ہمارا من سانت رہنے کے ساتھ ساتھ سننے والے کو بھی شک شانتی ملے گی ایسی بانی بولیے یعنی کہ ہمیں ایسی بھاشا کا پریوک کرنا چاہیے من کا آپاک ہوئی جس میں ہمارے من کے باہر جو چیز ہے وہے آ جائے اور ہمارے بھیتر میں اہم نہ آئے اپنا تن سیتل کریں اور ان کو سیتل ہوئے ہم خود بھی شانت رہیں گے اور اس سے دوسروں کو بھی ہم شانتی دے سکتے ہیں دوسرے پد میں کبھی کہتے ہیں کہ کسطوری ہیرن کی نافی میں ہوتی ہے لیکن اسے خود کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور اس کی سگند اسے آتی رہتی ہے اور وہے سارے جنگل میں کسطوری کو ڈھونڈتا رہتا ہے ٹھیک اسی پرکار سے اشور بھی ہمارے ردے میں رہتے ہیں لیکن منوشہ ان کو دیکھ نہیں پاتا ہے اور اشور کو مندر مسجد دیرتستانوں میں ڈھونڈتا رہتا ہے کبھی کہتے ہیں کہ جب منوشہ کے من میں اہنکار ہوتا ہے تو اسے اشور کی پرابتی نہیں ہوتی ہے جب اس کے اندر کا اہنکار مٹ جاتا ہے تب اسے اشور کی پرابتی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے جس پرکار سے دیپک کے جلنے پر اس کے پرکاش سے اندھیارہ مٹ جاتا ہے یہاں پر اہم کا پریوگ اندھکار کیلئے کیا گیا ہے اور دیپک کا پریوگ اشور کیلئے کیا گیا ہے اہم اگر مٹ جائے گا تو ہمیں اشور پرابت ہو جائیں گے جیسے کہ دیا جلانے پر اندھیارہ مٹ جاتا ہے پھر کبھی کہتے ہیں کہ ساری دنیا سکھی ہے کیونکہ یہ کیول کھانے اور سونے کا کام کرتی ہے اسے کسی بھی پرکار کی چنتہ نہیں ہے ان کے انسار سب سے سکھی دکھی ویکٹی وہ ہیں جو پربو کے ویوگ میں جاگتے ہیں انہیں کہیں بھی چین نہیں ملتا ہے اور وہ ہمیشہ پربو کو پانے کے لئے چنتیت رہتے ہیں بھگوان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور بھگوان کو پانے کے چنتہ میں ہمیشہ دکھی رہا کرتے ہیں جب کسی منوشی کے شریر کے اندر اپنے پری ایسے بچھڑنے کا ساپ بستا ہے تو اس پر کوئی بھی منتر یا دوا اثر نہیں کرتی ہے کسی سے کوئی ویکٹی بچھڑ جاتا ہے تو ایک طرح سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کو ساپ نے ڈس لیا ہو اور اس پر کوئی منتر دوا کام نہیں کرتی ہے اسی طرح سے رام یعنی اشور کے ویوگ میں منوشیہ بھی جیویت نہیں رہتا ہے یعنی کہ جب منوشیہ اشور سے دور ہو جاتا ہے تو وہ جیویت نہیں رہتا ہے اور اگر رہے بھی جاتا ہے جندہ رہے بھی جاتا ہے تو وہ کیسا ہو جاتا ہے اس کی ستھی پاگلوں کی طرح کی ہو جاتی ہے سنت کبیر کہا کرتے ہیں کہ نندہ کرنے والے ویکٹی کو صدا اپنے پاس رکھنا چاہیے نندہ یعنی ہماری جو برائی کرتا ہے اس ویکٹی کو ہمیں اپنے پاس رکھنا چاہیے ہو سکے تو اس کے لئے اپنے پاس رکھنے کا پربند کر سکے تاکہ ہم اس کے دوارہ اپنی گلتیوں کو سنتے رہے اور انہیں ہمیشہ دور کرتے رہے اس سے ہمارا سوہاو سابون اور پانی کی ضرورت بھی نہیں ہوگی اور نرمل بھی ہو جائے کا کبیر کہتے ہیں کہ اس انسار میں موٹی موٹی پستکیں پڑھ کر کے منوشیہ مر گئے بہت سارے منوشیہ بہت ساری پڑھائی کر کے مر گئے لیکن کوئی بھی پنڈت نہیں بن پایا یدھی کسی منوشیہ نے اشور بھکتی کا ایک اکشار بھی پڑھ لیا تو وہ پنڈت بن جاتا ہے یعنی کہ اشور ہی کیا ہے ستھے ہیں اشور ہی ایک ماتر ستھے ہیں اور جس بھکتی نے اشور کو جان لیا وہی واسطک گیانی ہے کبیر داست جی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر جلا لیا ہے یعنی انہوں نے موہ مایا روپی گھر کو جلا کر کے گیان پرابت کر لیا ہے اب ان کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشال ہے یعنی کہ گیان ہے اب وہ اس کا گھر جلائیں گے جو ان کے ساتھ جانا چاہتا ہے یعنی اسے بھی موہ مایا کے بندن سے آجاد ہونا ہوگا جو گیان پرابت کرنا چاہتا ہے